محمد شریف جو میڈیکل عمل ہے نا جس طرح سے ان کی کچھ ریسرچ ہونی باقی ہے ویسے کہیں کہیں لوگوں کو احتیاطی تدبیر کی معلومات بھی مکمل ہونا ابھی باقی ہیں اور جب ہم کرونا وائرس کی بات کر رہے ہیں تو لازمی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ جو فیک نیوز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں فیک نیوز پر گفتگو ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کو یقین بھی کر لیتے ہیں اس پر تو ایسا ہونا نہیں چاہیے مستند انفرمیشن کیا ہے کرونا وائرس سے متعلق اب دک کی سچویشن کیا ہے اس سے متعلق ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کابو تو نہیں پیائے جا سکا جانلیوہ وائرس ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو سٹیٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چھپن افراد مزید موت کے موں میں چلے گئے اور اب جو تعداد ہے وہ تین سو ساٹھ ہو چکی ہے تو جناب کرونا وائرس اس کا خوف ہے اور یہ خوف اپنی جگہ ہے ایسے میں پاکستانی شہری چینی بھائیوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس خوف کے باوجود خدشات کے باوجود چین کی چینکشہ میڈیکل یونیورسٹی میں بطور لیکچرر خدمات انجام دینے والے پاکستانی ڈاکٹر اسمان جنجوہ کو ہی دیکھ لیجئے وہ وہان میں میڈیکل ٹیم کا حصہ بن گئے وابا کی روک تھام کے لیے جن کے لیے جو اختامات ہیں اس میں بھی پاکستان کا حصہ انہوں نے یوں شامل کر دیا ظاہر ہے سٹاڈی بھی ان کی تھی چینہ سے وہ آلریڈی وہاں پہ لیکچرر تھے اور جب مشکل گھڑی میں آیا چینہ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں ساتھ چینہ کے اور میں لڑوں گا اس وائرس کے خلاف پاکستان کے لیے ایک فخر ہے ڈاکٹر اسمان نے اس سے متعلق کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں پاکستان کو فخر ہے بلکل ہے بلکل ہے اور کیوں نہیں ہو ایسی سچویشن کہ جب اس پورے شہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سنسان ہے یہ تو بھوت بنگلا بنتے جا رہے ہیں یہاں کے مقامات لوگ وہاں سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے ایسی سچویشن میں یہ پاکستان کا بیٹا چینی بھائیوں کے ساتھ ٹڑ گیا وہاں کے لوگوں کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے تو اب اس سب کے اوپر جتنا فخر کرے کم ہے اگر ہم بات کر لیں ان کے والد کی ہم بات کر لیں ان کے محلے داروں کی تو ڈاکٹر عثمان جنجوہ ان کی کارکردگی پر ان کی سٹیٹمنٹ پر ان کے ذمہ داری اٹھانے پر سب کو فخر ہے یہ ہے ڈاکٹر عثمان کا جذبہ جس سے متعلق ہم بات کرنا جب ہم وہاں کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں میں ظاہر ہے وہاں پر لوگ باہر نکلتے ہیں صرف ایک ایک ایکزیمپل نہیں ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اس میں دو لڑکیاں ہیں سہر اور مہر میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں جب لوگ دوبک کی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے احتیاطی تدبیر کو اختیار کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں شاپس پر جا سکتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کی مدد کے لیے شاپنگ کر سکتے ہیں گھر کا سامان خرید سکتے ہیں دوائن خرید سکتے ہیں یہ ویڈیویں پلے کر سکتے ہیں ممکن ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سنسان ہے وہاں پہ لوگ کمیوٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ گھر میں دوبک کر بیٹھ گئے ہیں لوگ پریشان ہیں نو ڈاوٹ پریشانی ہے نو ڈاوٹ ایشو ہے لیکن ظاہر ہے جب ایشو ہے تو اس کو ٹیکل تو کرنا ہے اور روز مرہ زندگی کے لیے آپ نے جب سامان لینا تو آپ کو جانا تو ہے اور کچھ لوگ جس طرح سے خود باہر نکل کر اپنے لیے رستہ بنا بھی رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں موٹیویٹ بھی کریں کہ ظاہر ہے ہم نے صرف کمپلین تو نہیں کرنے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہم نے خود بھی باہر نکلنے اور اپنے جو ضرورت کا سمانہ اس سے لینا تو رہا ہے یہ پاکستانی دو بہن ہیں اور اس طرح سے انہوں نے موٹیویٹ کر دیا اچھا یہ وہاں ہے نا جو لوگ یہاں ہیں وہ بھی خوفزد ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور یہ پریشانی پتہ ہے کیسے دکھائی دے رہی ہے یہ جو ماسک نے اس کو امپورٹنٹ کہا جا رہا ہے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر اس کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے اور شاید اس کا ہی امپیکٹ ہے کہ پاکستان میں اس کی مانگ بڑھی ہے تو جب کسی چیز کی مانگ بڑھتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے کیا یہ سب کچھ ہوا ہے کیا ہے یہ ساری سیچویشن ہمارے ٹیم میمبر مباشر پاڈیلا خاص طور پر نیا دن کے لیے اسی سلسلے میں معلومات اکٹھا کرنے گئے تھے آپ کو دکھاتے ہیں چین کے شہر بہاندنے والا وبائی مرض کرونا وائرس اب تک دنیا کے تقریباً 20 ممالک میں پہنچ چکا ہے اور اس سے اب تک کم و بیش 10 ہزار لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں لیکن پاکستان میں اس کا اب تک ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو چیز سب سے سرف اہرست ہے وہ ہے فیس ماسک اس فیس ماسک کی مانگ میں کتنا اضافہ ہوا ہے آج ہم یہی دیکھنے کے لیے کراچی کی ایک میڈیکل مارکٹ میں موجود ہے چائنہ میں کرونا وائرس آیا ہے تو اس کے بعد پوری دنیا میں جب اس ماسک کے ڈیمانڈ بے تہاشا بڑھی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی جب وہ ڈیمانڈ بے تہاشا بڑھی جس کی وجہ سے ایک شبہ یہ تھا کہ کہیں یہ ماسک جو ہے وہ ری ایکسپورٹ نہ ہو کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت چائنہ میں ہے تو گارمنٹ لیول پہ اور یونین لیول پہ جتنی بھی جو یونینز ہیں جو اس قسم کے مارکٹس کو ڈیل کرتی ہیں ان تمام لیول پہ اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ماسک کسی بھی قسم کا ہو اس کی ری ایکسپورٹ کسی صورت نہ ہو پڑ پیس ہے دوسرا جو این ایڈی پائپ زیادہ امپورٹز اس پر زیادہ بڑھ گئے جو اب مال دے ری نہیں کمپنی اس کے روکل مارکس آرہے ہیں لیکن اب کمپنی آرہے تو جیدے دے رہے تھے اس سے چارلیس پچاس کا آرہا تھا تک سارے دین سے ہو گئے ہیں ادافہ ہوا ہے داری پاکتا لیکن ہے کہ اب دوبارہ کنٹرول میں آرہی ہیں پلال آبیتنا تو نہیں پتا لیکن یہی مارکٹ سے پتا لگ رہا ہے کہ ریڈ میں اضافہ ہوا ہے یعنی کہ سو روپے ڈبڑا والا ایک سو اسی روپے ایک سو پچاس روپے گئے ڈبا بھی کریں کرونا وائرس کے بعد فیس ماس کی مانگ کے ساتھ ساتھ پرائز میں بھی ہوش روپہ اضافہ ہوا ہے حکومتی عودداران اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پرائز کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلی فراہم کیا جائے ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں سلسلے میں فیسلیٹیز ہونی چاہیے جو چیز دنیا میں نہیں تھی وہ یہاں تک آتے آتے یوں بھی دیر لگتی ہے تو اب جو ایک انتظار جو تھا وہ ختم ہوا کرونا وائرس کی جو تشخیص ہے اس کے لیے اب سہولت ہو گئی ہے پاکستان کو کٹس درکار تھی سلسلے میں یہ کٹس اب پاکستان پہنچ گئی ہے میڈیکل ٹیسٹ قومی ادارہ صحت میں ہوں گے اس معاملے سے جڑی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ابھی تک نا لوگ صرف اور صرف اس کے بارے میں سوچتے آئے ہیں اور ہمارے بہت سارے کنسرنز اور بہت سارے سوال ہیں بلکل عام سے سوال ہیں جو کسی بھی بیماری کو لے کر ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جواب بڑا مشکل ہے تو یہ مشکل سوال کا بڑا حسان کر کے جواب دینا ہم نے اس کے لئے ڈاکٹر صاحب کو بھلا لیا ڈاکٹر فواد مارے سارے السلام علیکم سر کیسے آپ والیکم اسلام شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں جتنی بھی معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں جتنی جتنی ویڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت گھبراہت ہے یقین جانئے تو اب ذرا ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے میں اور شرک تو بڑے پریشان ہوئے یہ جان کر کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کورونا وائرس ہو کیا ہو جائے گا کیسے پتہ چل پائے گا اور یہ تو اس کے تو میں نے سنے سمٹمز بھی بہت دنوں میں جا کے کھلتے ہیں بہت دنوں میں پتہ لگتا ہے سارا میں تھوڑا سمجھائیں نا اس بارے میں میں تھوڑا سا پہلے کلیر کر دوں میں ہوں ایکچولی کارڈیالز لیکن عوامی آگائی کی عمومن میں سوشل میڈیا بھی چیزیں کرتا رہتا ہوں میں نے کہا کہیں ہمارے انفیکشیس ڈیزیز کے دوز ناراض نہ ہو جائیں کہ ہر چانگ میں ہر چیز میں ٹانگ رڑانے آگئے ہیں اچھا وائرس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے وائرس کیا ہوتا ہے ایک جراسیم کی ایک ایسی قسم ہے جو جسم سے باہر بھی زندہ رہ پاتا ہے اور پھر اس کو کوئی بھی ایسا یعنی سمجھے شکار مل جائے جہاں وہ داخل ہو جائے تو وہ اس آدمی کے سیل کو یوز کرتا ہے فور فردر ریپلیکیشن اچھا یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ سے پاتا ہے ابھی ایک بلکل نیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ابھی پتا نہیں ہے کہ یہ انسان میں کیا کیا کر رہا ہے جو کیسز سامنے آئے اس میں یہ ہوا کہ بلکل فلو کے انداز سے اپر ریسپریٹری ٹریک یعنی آپ کے تنفس کا جو اوپر والا حصہ ہے ناک حلق ان تمام کو متاثر کیا چھیکیں نزلہ زکام خانسی اس قسم کی چیزیں پھر کیا ہوتا ہے وائرس کے اپنے جنرل اثرات ہوتے ہیں فٹیغ کمزوری وہ سامام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس نے پھپڑے کے نیچے والے حصے یعنی جو ایکچولی لنگز ہوتے ہیں جہاں نمونیاں ہو جاتا ہے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو سانس میں شدید رکاوٹ شروع ہو جائے گی جب تک آپ کے اپر ریسپریٹری ٹریک متاثر ہوتے ہیں تو آپ سو چھیک خانسی نگلنے میں تکلیف کھانے میں پرابلم جب آپ کو جیبل کوئی درمائش لی اور اس سے وہ ٹھیک ہو گئے لیکن جب یہ اندر پہنچ گیا اور پھپڑوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ نمونیاں والی نمونیاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوزش جو تمام چیزیں رتوبتیں وہ سانس کی وہ نالیاں جہاں سے گیس کا ایکسچینج ہونا ہے وہ متاثر جب ہونے لگتی ہیں تو آپ سانس میں شدید دشواری شروع ہو جاتی ہے کہ آپ سے سانس نہیں لے جائے گی آپ کو وینٹی لیٹر پہ جانا پڑے گا جب تک کہ وہ چیز ٹریٹ نہ ہو جائے اوکے اچھا وائرسز کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ جیسے انٹی بائٹکس ہوتی ہیں بیکٹیریا کے لیے بیکٹیریا ہوئی اپنے انٹی بائٹک لیے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جراسیم کو بھی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک حد تک پانچ سے سات دن میں وہ جراسیم قابو ہو جاتا ہے کلینکل کنڈیشن سے بھی آپ نکل آتے ہیں اس وائرس کی ابھی تک کوئی سپیسیفک انٹی وائرل ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو جب تک وہ رہے گا آپ صرف سپورٹیو میجرز کے ساتھ ان چیزوں کو قابو کر رہے ہوتے ہیں ابھی آپ کی نیوز ریپورٹ میں دیکھ رہا ہوتا تو وہ کیا تھی ایک تجرباتی تھی کہ کچھ دوائیوں کو ملا کے ایفیکٹ کیا گیا میخلیت ہائیلین میں یہ سنگاپورگی اس سے کچھ فائدے کی امید نظر آئی لیکن ابھی بھی آپ کے پاس دیفنیٹیو ٹریٹمنٹ جوالے سے اگر تو سر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کہیں پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کی فوری طور پر انٹی بار ریسرچ ہو رہی ہے نہیں ابھی تو دیکھیں ابھی تو ہمارے ہاں پہنچا ہی نہیں اللہ کا شکر ہے یہ کہ ابھی تک ہم تو انہیں پہنچنے دے رہے ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے آپ کو آج سے فلائٹ آپریشن میں سے بہار کرے ہیں اس کا ایک پورا سسٹم ظاہر سے بات ہے وہاں کی اتھارٹیز بھی چیک کریں گی کہ وہ لوگ ادھر سے ادھر مووڈ نہ کر پائیں جب تک کہ وہ بلکل لیر نہ ہو نہیں ایک اچھا سٹیپ ظاہرہ ہے ہم لوگ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں ویسے بھی ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی کہتا ہے اس سولیشن ہے اس سولیشن مجھے یہ بتائیں سر کہ کرونا وائرس جب ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کیا ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ پیپروں کو متاثر کر لیا اچھا زیادہ اس میں وہ لوگ پھر متاثر ہوتے ہیں جو آلریڈی ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم موجود ہوتا ہے امیونو کمرمائز دل کا مرض ہے امیونٹی ان کی کمرمائز دو ہوتی ہے تو اس میں یہ ذرا فلمنٹ طریقے سے ایفیکٹ کرنے گا یعنی ہم اس کو یوں سمجھے سر آپ کی بات کٹی کہ فر ایکزامپل سر نوملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انفلوینزا کا وائرس بھی ہوتا ہے اگر سو لوگ ہیں اس جگہ پہ تو سو کے سو کو نہیں ہوگا اور اگر سب کو ہوگا تو اس میں اس کا کو پا لے گا جان بیوہ کی چیزیاں سب کو نہیں ہوگی صرف ٹیسٹنگ سے پتا چلا ہے یہ وائرس تو یہ وائرس باڈی میں جانے کے بعد کیا اثرات دکھائے گا یہ پھر وائرس کی ویرلنس اس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی سٹرینز ہوتے ہیں اور آپ کی امیونٹی پر اور آپ کی امیونٹی پر ان دونوں کا بیلنس یہ ریسائٹ کرتا ہے کہ آپ میں یہ کچھ کرے گا جو سب سے پہلی احتیاطی تدبیر آ جاتی ہیں جو سب سے پہلی احتیاطی تدبیر آ جاتی ہے ایک مالج کے اوپر ذمہ داروں کے اوپر وہ یہ کہ پیشنٹ کو یہ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو اسے آئیسولیشن میں رکھنا ہے سب سے بیسکی رہے گا سر بلکل دیکھیں پہلے جنرل میجرز جس کو بخار کھانسی اس نواتی اب یہ مطلب نہیں کہ آج کل لوگ پریشان ہمیں بھی مل رہے ہیں خونہ رہے بخار کھانسی بخار کھانسی ہو رہے ہیں کرونا تو نہیں ہو نہیں بھائی اس قسم کی علامتیں بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہیں ایون ایچ انفلوینزا یہ سارے جو کومن بارثت ہیں سب اسی طرح کی علامتیں کرتی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ذرا سا کھانسی یا بخار ہو گیا پریشان نہ بلکل نہیں خبرائیں اب یہ بتائیں اب یہ بتائیں جسرا کرنے بھی سٹارٹ نے چوتھر دن کا ذکر کیا تھا یہ فورٹین ڈیز بعد شو ہوتا ہے اس کے سمٹمز دیکھیں یہی تو ویریبل ہوگا یہ ضرور نہیں کہ بلکل فکس ہوتا ہے یہ تو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ دیر بعد کچھ لوگوں میں ایون سمٹم آئیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سے بات ہے ایسے لوگ جن میں اس کے کوئی سمٹم نہیں ہے وہ جس کیریئر کی حصے سے ان میں وائرس موجود ہے ان کو سکرین کرنا بہت مشکل ہو جائے چھیک آپ سر لاسٹلی یہ بتا دیں ایس ناٹ بار کرونا ایکچھلی جنرلی بھی جو وائرل ڈیزیزز ہیں اس سے احتیاط کے لیے ہم کیا کریں دیکھیں میں اس حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی لائف سٹائل پہلا سٹیپ یہی ہلدی رکھیں آپ نے ایمیونٹی اپنی اچھی کر دی ایمیونٹی کیا ہے اپنی سمام کو موبیڈز کو ٹیک کیر کریں پروپر ایکسرسائز ڈائیٹ یعنی آپ جب زندگی گزار رہے ہیں تو ایک اچھی کالیٹی آف لائف آپ اپنی کر لیں آپ کے ساتھ کوئی کو موبیڈ ہیں شگر شگر آپ کنٹرول نہیں رکھیں گے سمجھ لیں آپ نے آپ کو ایمیونٹی کمپرمائز کر دیا ایک ایسا شگر کا مریض جس کی شگر ڈائی سو تین سو چل رہی ہے یہ سمجھ لیں وہ بیڈ بن گیا کہ کرونا اس میں داخل ہوگا تو گھر بر مچا دے گا اور یہی شگر کا مریض جس کی شگر کنٹرول ہوگی تو وہ اس کی ایمیونٹی اچھی ہوگی تو ہر وہ میجرز جس کے ذریعے سے آپ اپنی ایمیونٹی کو اچھا رکھ سکتے ہیں ایکسسائز بہت بڑا ایک پارٹ ہے آپ کی ایمیونٹی کو اچھا رکھنے کا تو یہ جنرل میجر کریں اس کے بعد پھر سٹیپ وائز ہے وہی کہ جو کوئی اگر ایسے ہیں جن میں شبے کی بات ہے تو ایڈنٹیفائے کریں ایڈنٹیفائے جو ہو جائیں ان کو اسولیٹ کریں اندرائیز ناملے کے ہاتھ دھونا اور اب جنرل میجر بھی دیکھیں ماس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے ماس دیکھیں وہ والا ہے جو پروپرلی سیل اوف ہو یہ والا نہیں جو سیدھا لگا دی ہے سائیڈوں سے نکلے جا رہا ہے اسے تو اس کا بہت نہیں ہے در پہ والا اس سے کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب تینکیو سو بہت سارے سوال تھے لیکن ہمارے بہت سارے سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کے ساتھ سے بھی بات کر رہے تھے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈیڈلائن ختم ہو گئی جو ریلیف جس نے عرصے کے لیے دینا تھا گورنمنٹ نے وہ دے دیا کیونکہ اس سے پہلے ہوا تھا احتجاج ہم بات کر رہے ہیں جب شرط آئیت کی گئی تھی کہ پچاس ہزار روپے سے زائد رکھ خریداری کریں گے تو شناختی کارڈ کی کاپی دینا ہوگی اس پر احتجاج ہوا تاجے برادری کی طرف سے اور جب مذاکرات ہوئے تو کہا گیا تھا ٹھیک ہے ہم کچھ عرصے کے لیے اس کو ہالٹ کر دیتے ہیں لیکن اب اس کا وقت ختم ہوئے نہیں کتیس جنوری اور اب خبر یہ ہے کہ ایف بی آر کے مطابق خواتین جو ہیں وہ اپنے والد شوہر یا بیٹے کے شناختی کارڈ کی نقل دے کر خریداری کر سکیں گے ادروائز جو بھی مرد حضرات جا رہے ہیں انہیں شناختی کارڈ دینا ہوگا ہاں میری طرح کسی کا نہیں بنا ہوا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے تاجروں نے حکومتی اقتام کو ناقابل عمل قرار دے دیا ہے آپ تو بالکل نہیں گھبراتے شوہر بالکل میں نہ ہمیں گھبراتوں نہ ہم گھبرانے دیتا ہوں آپ لوگوں کو آپ نے سنپا جا کے یہ کہنا ہے کہ میرا طب بنا ہی نہیں ہے شناختی کارڈ وہ کہیں گے بھی بے فارم دے دو تو آپ کہنا بے فارم بھی نہیں بنا یہ کوئی ترکیب یہ جتنی بھی آپ ترکیبیں لڑا رہے شاید آپ کے کام آجائیں لیکن یہ جس معاملے کے ہم بات کر رہے کوئی ترکیب کام نہیں آئی حکومت کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا وہ انہوں نے کر ڈالا تو اب ہم اسی سنسلے میں بات کریں گے صدرال کراچی تاجر اتحاد اتیق میر صاحب ہمارے ساتھ اسلام علیکم یہ فرمائیے گا جس بات پر اتنے عرصے سے آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے آپ لوگ پوائنٹ ریز کر رہے تھے آپ لوگ مسلسل رابطوں کی کوٹوں کی کوشش کر رہے تھے وہ بات پوری نہیں ہوئی اب آپ لوگ کیا کریں گے اب تاجر کیا کریں گے دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جب کبھی بھی کوئی غیر حقیقی اقدام حکومت کی طرف سے آیا یا ماضی میں بھی آپ نے دیکھا تو احتجاج ہوتا ہے اس کے خلاف مضامت ہوتی ہے مضاحمت ہوتی ہے بہت ساری پولیسیز میں ایک طریقہ کار موجود ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم یہ بات نہیں کہ جو لیڈرشیپ ہے وہ کسی چیز کو ذاتی پسند اور نا پسند میں بات کرتی ہے ہمیں وقت کے دھارے کا اندازہ ہے کہ اس وقت ایک عام آدمی وہ کس قسم کی ٹیکسیشن کا متمل ہو سکتا ہے کس قسم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے دیکھیں یہ چونکہ میں چھوٹی سطح کے تاجنوں کی نمائندہ ہوں میں انہی کی بات کروں گا آپ کلفٹن میں ڈیفینس میں زمزمہ میں وہاں شاپنگ کریں تو ذہنی طور پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں سلسلیکس بھی دینا ہے اور آپ اس کے لیے عمادہ ہوتے ہیں کہ اس کو افورٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹی سطح کی لوگ ہیں جو دال دلیے کے لیے روٹی کے لیے پہ پریشان ہیں مہنگائی جن کو سونامی کتنا ٹکرا گئی ہے صحیح ان لوگوں کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ پچاس زار سے زائد کی کو خریداری کریں اور اس پر وہ اپنے شماعات دیکھیں ایک غریب آدمی ہے لاکھ دو لاکھ اگر اس کے پاس کوئی بچی کے جہیز کے لیے کوئی جمع کرتا ہے کوئی کمیٹی ہیں چھوٹی چھوٹی ڈال کے لوگ جب بھی اس طرح تو یقیناً اس کو سیلس ٹیکس اس کو دینا پڑے گا نہیں تو دیکھیں ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے اگر ان کے پاس میں حکومت کے پاس میں ایک ایسا سلوشن ہے جو آپ کو ظالمانہ صفحہ کانا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کیا ہی نہیں جا سکتا تو پھر آپ کے پاس میں اس کے کوئی سجیشنز ہونے چاہیے کوئی تو آپ نے معاملات خود بھی سوچ کے رکھے ہوں گے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا لیکن اس میں یہ سہولت ہو سکتی ہے یہ کام ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ ایک دو پوائنٹرز اگر حکومت کو دیں گے وہ ضرور کنسیڈر کریں گے کیا خیال آپ کا کوئی ایک دو معاملات اگر آپ ہمیں بتا سکے ہیں ایسے تو آپ کی بات دوست ہے اس میں بارہا سجیشنز دی گئی میں خود بھی گزرشتہ دین و اسلام آباد میں میرا جانے کے اتفاق ہوا میں نے ممبرز کیونکہ دیکھیں کاروبار کا بیسک رول تو یہی ہے کہ نہ نقصان آپ کا نہ میرا نفعہ تو دونوں لوگوں دیکھیں یہ سجیشنز موجود ہیں کہ جو نچلہ طبقہ دیکھیں ٹیکس جسے پاکستان میں انکم ٹیکس سے بیس سے تیس فیصد تک یہ وصول کیا جاتا ہے سترہ فیصد سلس ٹیکس ہے تو یہ ہر سیکٹر پر ریٹ یکسا یہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا یہ سبب ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں کہ جو نچلی سطح کے لوگ ہیں جو خریدار اور تاجر ہیں ان پر کوئی بھی نئی پریکٹس با تدریج کریں ایک دم اٹھا کے آپ وزن ڈال دیں گے تو وہ بپھر جائے گا بگڑ جائے گا اعتجاج کرے گا عام آدمی کے لیے دراصل یہ شناختی کارڈ کی شرط انکم ٹیکس کے لیے نہیں ہے سیلز ٹیکس کے لیے جو کہ ستنا فیصد اور پھر صرف سب دوکمنٹیشن کے لیے اس سے سیلز ٹیکس میں اضافہ تو نہیں ہوگا اس دوکمنٹیشن کے بعد سیلز ٹیکس ہی تو لگے گا اس کا مقصد کیا ہے سر جو اتنے سالوں سے آپ لوگوں سے سیلز ٹیکس نہیں لے رہے تھے آپ اگر لے رہے ہیں اور یہ بوجھ یہ تو پوری عوام پر پڑھا ہے حکومتی پالیسز کا تو آپ لوگ مستثنہ کیسے ہیں اس سے دیکھیں حکومت کا یہاں پر دوہرا میار ہے حکومت کا کہنا یہ ہے کہ سمال ٹریڈرز کو فیلال ہم سیلز ٹیکس میں نہیں لائیں گے دوسری طرف شناختی کارٹ کی جو شرط ہے اس کی منزل اس کا اختتام سیلز ٹیکس کی طرف ہی ہے سمال ٹریڈرز سے آپ کی مراد کیا ہے سمال ٹریڈر کیا وہ ہے جس کے پاس روزانہ چھے لوگ ہیں گے پچاس ہزار سے اوپر خریداری کریں گے وہ سمال ٹریڈر ہے سر دیکھیں یہ ایک سمال اینڈ میڈیم انٹرپرنرز کی اگر آپ بات کریں تو ہم اس کو عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کوئی دن میں جہاں پچاس ہزار لاگ روپے کی سیل ہوتی ہے اس کا کوئی بقاعدہ فارمولہ نہیں ہے نہیں نہیں سر میں یہاں رکھتا آپ کو فر ایک زیمپل سر ایک ایسی دکان ہے جہاں پر روزانہ سو لوگ بھی آ رہے ہیں اس میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پچاس ہزار سے اوپر خریداری کرتا ہے سر وہ تو اس میں فال ہی نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے دیکھیں اس وقت چونکہ اشیاء کی قیمتیں ہر آئٹم میں ایسا نہیں ہیں آپ ایک پرچون کی دکان پر جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہزار پندرہ سو دوزار کا سودہ خریدا ہے یہی جب آپ فرنیچر کے لیے جاتے ہیں الیکٹرونکس کے لیے جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ آسپیٹل کا بلی ایک ایک لاکھ روپے بن جاتا ہے اور آسپیٹل کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس درجے کا وہ شخص ہے غریب شخص نہیں جائے گا اس بڑے ہسپیٹل میں دیکھیں جب وہی بات ہے کہ جب غریب شخص نہیں جائے گا سر اس بڑے ہسپیٹل میں جب بہت نظر آئے گا لاث پر کا بل بنتا ہے وہ نہیں جائے گا میں ایسے انقینت لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں ایک انجیو بھی چلاتا ہوں اتیق میر فانڈیشن کے نام سے بعض ہسپیٹل سے لوگ آکے منتیں کرتے ہیں کہ مریض کی آلت خراب تھی تو ہم نے اس سے فنا ہوسپیٹل میں داقل کر دیا اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ اس کو یہاں سے نجات دلائیں ادایگی کر کے اس کو ہم باہر لے کریں یہ بات نہیں ہے دیکھیں اس وقت مہنگائی کس حدہ پر لوگوں کو لے گئی اخراجات لوگوں کے کس حد تک متاثر ہو چکے یہ ایک بڑا ازبائشی دور ہے میں پھر بھی ایک بات کہتا ہوں دیکھیں ایک بڑا بیٹڈک ہے یہ ہمارا کہ جو بھی پریکٹس رہی حکومت کے ساتھ ایف بی آر کے ساتھ اس میں ایک مرتبہ پھر ملک میں ٹیکس کلچر ڈیولپ ہوا ہے جہاں پر ایسی متنازع چیزیں جس سے کوئی ایسا انتشار پیدا ہو اس پر ایف بی آر کو غور کرنا چاہیے اور اس کا حل موجود ہے پچاس زار پر گر ادراز ہے آپ اس کو دو لاک کر دیں تین لاک کر دیں تو یہ یہ کس کیٹیگری سے ہم نکل جائیں گے پک کے نہ ہو جائیں دوسروں کا خیال بھی کریں گے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا آزمائش کا دور ہے اور آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہم اب بات کریں گے صدر کراچھی الیکٹرونک ڈیلرز اسوسییشن سے ہم کو جوائن کر رہے ہیں جناب محمد رزوان ارفان صاحب رزوان ارفان صاحب جن معاملات کے اوپر آپ لوگوں کو احتجاج کر رہے تھے اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو سامنا بھی کرنا پڑا تھا ڈنڈے بھی آپ لوگوں نے سہ لیا احتجاج آپ کرتے رہے آپ کو اٹھا کے وہاں سے آگے بھی بھیج دیا گیا آج سے اس کا نفاظ ہو رہا ہے اب کیا سوچے آپ لوگوں نے میں آپ کو بتا رہا چلوں جب یہ جنہیں شہد رکھی دی اس کے بعد ہمارے مذاقرات ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ کہا کہ یہ مسئلہ کو ہم حل کریں گے ہم نے ان سے بارہ کہا کہ آپ اس مسئلہ کو حل کریں اس کو ڈلے نہیں کریں انہوں نے ڈلے کرتے گا آپ پھر دوبارہ جو ہے یہ نافذ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو حالات آپ کو بتا ہے کاروباری حالات بہت بھرات تھی جب یہ ایمپلیمنٹ رکھا تو کاروبار تھوڑا بہتر ہوا اس کے بعد دوبارہ یہ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہی نفسہ نفسی کا دور ہوگا اس کے بعد پھر وہی کاروبار رکھے گا کیا کریں گے آپ پھر احتجاج کریں گے ہم نے یہ شنافی کارٹ کے لئے ان کو کہا تھا کہ بھئی اس کی لیمٹ آپ بڑھا دیں تاکہ چھوٹا تاج روپے سے ختم ہو جائے یا پچاس ہزار روپے بتا ہی نہیں اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ یہ شرط ختم ہو جائے سر آپ کے خیال میں پچاس ہزار سے بڑھا کی کتنے پر لے جائیں ہم نے اس کو بڑھا تھا کہ دو لاکھ روپے تک لیا ہے تاکہ وہ جو ایک آدمی جو ہے کوئی اپنا سامان کرتی ہمارا الیکٹرونک کا سامان ایک چھوٹی جیسی اگر لیتا ہے کوئی درمیانی چیز بھی وہ پچیس تیزار روپے کے ہوتی ہے اگر وہ دو چیزیں لے گا تو پچاس ہزار سے اوپر تو ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا ایک سوئی لیمٹ بڑھا دی جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اچھے تو اس کے اوپر پھر اس کے اوپر قباحت کیا ہے اس پہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہم یہ یوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے لیمٹ کیوں نہیں بڑھا سکتے جو بھی یہ خانون نافذ کر رہے ہیں یہ صرف آئیم ایس کا ہے آئیم ایس بچارہ ہے کہ ان سے چیک کے جائے کہ گوھر پاکستان میں لوگ جو ہے ان کے ریسٹرڈوں ان سے چیکس میں چھوٹا تاجی سے چیکس میں ریسٹرڈ نہیں ہو سکتا ڈوکومنٹیشن نہیں کر سکتا ہم بارہ کر رہے ہیں ہم سے ہم سے پکس ٹیکس لے لی جائے ایک نورمل ہے اس کے حساب سے ٹیک ٹیک لے لی جائے اور چھوٹا تاجی اتنا پڑا لکھا نہیں ہے سر یہ تو وہی معاملہ ہے جو پہلے بھی آپ ڈسکس کرتے آئے ہیں مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے پھر احتجاج کریں گے اگر امپلیمنٹ ہوگا اگر لوگوں کو پریشانی ہوگی تو ہم یہ لائے مل بنائیں گے اور لائے مل بنائیں گے تو پھر اس میں اتجاج بھی ہو سکتا ہے اور سٹرائک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے رزوان صاحب بہت شکریہ ساتھ اب موجود تر آپ کہتے ہیں سٹرائک بھی ہو سکتی ہے اتجاج وقت سبت آئے گا آپ کبھی موقفی ہے اتجاج اور سٹرائک دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ غیر اعلانی ہوگا جب مارکٹوں میں ٹیمیں آئیں گی تو مارکٹیں خود مضاہمت کریں گی اس لئے کہ قابل عمل جو بھی نسخہ آپ پیش کریں گے سر یہ یہاں پہ مجھے بتائیں آپ نے کہا کہ مضاہمت کریں گے یعنی ٹیم آئی کی چیک کرنے کے لئے تو سر ہم لڑائی جھگڑا دیکھیں گے مارکٹس میں اب ایسا ہی ہے ماضی میں آپ نے کیا دیکھا یہ کچھ دیکھا دیکھیں جب بھی کوئی ظلم کا نظام آتا ہے جب کوئی ایسا سسٹم جو قابل عمل نہیں ہوتا وہ جبری طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دو ہی باتیں ہیں یا تو اس موت کو قبول کر لیں یا اسے خلاف مضاہمت کریں تو یہ میں کسی کو پیغام نہیں دے رہا میں آپ کو اس کی ایک نیچر بتا رہا ہوں کہ اس اس سسٹم کا اگلا جو رد عمل آسکتا ہے وہ یہی آئے گا کہ لوگوں کے چھولے ٹھنڈے ہوں گے اور پھر اس کے بعد میں انتشار بھی ہوگا لوگ ریاکٹ بھی کرتے طرف جا رہا ہے اس لئے یہاں ایف بی آر کو ہوش کے داخل دینے چاہیے ایک طرف تو دیکھیں یہ ہے کہ لوگ ٹیکس دیں لوگوں سے میری مراد خاص طور پر بزنس کمیونٹی کی ہے اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ تاجر نہیں کہ جس نے اپنی مل لگائی ہوئی ہے اور اس کو ایک سو سترہ پرسنٹ فائدہ ہو رہا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ ہو رہا ہے میں تو چھوٹے تاجری کی بات کر رہی ہوں آپ نہیں سمجھتے نئے سرے سے بیٹھ کر آثورٹیز کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک جو چھوٹا تاجر ہے یہ ایکانومی کے لیے عام آدمی کے لیے اس کی پروگرس کے لیے امپورٹنٹ ہے سر اگر یہ نئے سرے سے اس کے اوپر بات ہو میرے خیال سے معاملت ریزولف ہو جانے چاہیے بے شک بات ہو بھی رہی ہے اور میری اللہ سے دعا کہ اس کو کوئل نکل آئے لیکن دیکھیں ایک فکر انگیز بات کو ضرور سامنے لانا چاہیے کہ ہماری بات تو ایف بی آر مان لیتا ہے ایف بی آر کی بات آئی ایم ایف نہیں مانتا تو جس ملک کو پانچ ارب روپے روزانہ سود کی مدبع دینا ہو اور پانچ ارب کی آمد نہیں نہ ہو اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے میں تو اس فکر کی ساتھ دیکھتا ہوں ٹیکس سیشن میں لوگوں کا نا آنا اس کا ایک وسیع حجم ہے وہ جو ٹیکس کا والیوم ہے دیکھیں دس سے تیس یہ بی سے تیس فیصد یہ بہت زیادہ ہے انکم ٹیکس میں پاکستان جیسی برباد مشرط میں ستنہ فیصد بھی سیلسٹیک زیادہ ہے اس پر ریلیف ہونا چاہیے اس کی مثالی ترقی آفتہ ممالک ہیں ترقی آفتہ ممالک میں آپ دیکھئے کہ وہاں پر بھی اس کی تفریق ہے جس طرح کا سیکٹر ہے ویسا ہی ان پر بہنچ ہے لیکن ہمارے یہاں حصہ باقدر جسہ نہیں ہے ایک ہی وزن ہے وہ سب پر ڈالنا ہے چاہے وہ بکری ہے یا وہ ہاتھی ہے یہ سسٹم نہیں چل سکتا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح اطلاق کریں گے تو مضامت ہوگی ادروائز ہم پھر بھی امید ہی رکھتے ہیں کہ مل بیٹھ کے معاملے کو حل کر لے جائے ویسا چیئرمن ایف پی آر تو چھوٹی بڑھے ہیں بلکل ہم خود چاہتے ہیں کہ نیا جو چیئرمن ہے وہ کارکرتگی دکھائے وہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگے چھیک ہے اچھا آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں نے تینشن بہت دے دیا لگتا ہے دیکھیں ان تو شروع سے کہہ رہتے ہیں کہ شبر سنگھ کو شبر زیادی کو گبر سنگھ نہ بنائیں ان کے آتھے ہیں اسے بھی حضب کرنے میں رہے ہیں گفتو کو روک رہا ورنہ بات نکلے گی بہت دور تلگ جائے گی شبر زیادی صاحب ایک اچھے ماہر ایکنومسٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا کریں آپ کتنے عزتدار ہوں آپ جب ایک سسٹم کے ذبہ دار بنتے ہیں وہ سسٹم جس میں آپ کو ہدایات لینی ہے جاہے وزیراعظم ہو جاہے اپی آر کی سیٹ ہو تو دیکھیں وہ ہدایات پر چلے گا تو پھر عوام کی نظر میں مترازے ہوگا ویلکم بیک آفٹر دا بریک کہا تھا آپ سے بہت سے موضوعات ہیں باقی تو پہلا ٹاپک اس گھنٹے کا کیا ہے وہ ہے کاروبار سے جھڑا کہ کاروبار کا محول کتنا بہتر ہو رہا ہے اور سب کے لیے یکسان طور پر بہتر ہو رہا ہے انکلوسیف سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں خالص راؤں کے لیے بھی بزنس کی نئی راہیں کھل رہی ہیں اور جو اگزسٹنگ سیچویشن تھے ہم کے لیے وہ آسان ہوتی چلی جا رہی ہے بلکل اور اس کی جو کوشش ہے اس کے لیے جو کاوش کی گئی ہے آج ہم پہلے اس کی بات کریں گے اور مہمان کو بھی ہم نے اسی سلسلے میں مدعو کیا جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کو سہارا دینے کی انٹرپرنیورشپ کی اور پھر اس کے امپیکٹس کی تو اس میں سب کو اپنی سہولت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ضرور سراتیں آج ہم نے اسی کی کوشش کی ہے تو جناب نایاب علی نے ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ کے نام سے کمپنی ریجسٹر کرائی ہے ان کا اپنا سفر کیسا رہا اس کمپنی کو لے کر وہ کیا سوچ ہے ان کی ان کو آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے کتنی سہولت ٹرانس جنڈر کے لیے ان کو رکھنی ہے ہم نایاب علی سے ہی بات کریں گے ان کو ویلکم کریں گے السلام علیکم نایاب خیریت سے ہیں کیا حال ہے وعلیکم میں بلکل بہترین بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے جی بلکل بہت شکریہ چائے پی کافی پی آپ نے جی بلکل ناشتہ کر کے آ رہی ہوں بہت مزے سے ناشتہ کیا ہے کیا بھالہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کچھ پکچرز ہم آپ کی ساتھ دکھا رہے تھے اس میں ایک بیگراؤنڈ میں لکھا میں نے دیکھا زیرو ٹولرینس فر ہرائسمنٹ یہ آپ کا سلوگن ہے جی بلکل زیرو ٹولرینس فر ہرائسمنٹ اور زیرو ٹولرینس فر سٹیگما یہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان میں تو بلکل ہر جگہ جو بھی ہیومن رائٹس کے سلوگنز ہیں وہ میرے سلوگنز ہیں اب اپنی کمپنی سے مطالق دے میں پلیز بتائیے گا کہ یہ جو کمپنی ہم ریجسٹر کرائی گیا ہے ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ اس کا ایکچرل میں کام کیا ہوگا اور ساتھ ہیے بتائیں کہ ریجسٹریشن کرانے میں کوئی دکھت تو نہیں ہوئی تھی دیکھیں سب سے پہلے تو جو ٹرانس جنڈر رائٹس کنسلٹنٹ پاکستان ہے یہ پاکستان کی پہلی کمپنی ہے جو کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کے ساتھ ریجسٹر رہا ہے تو چودہ جنوری کو ایسی سی پی نے ایک پریس ریلیس جاری کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ٹرانس جنڈر پرسنز کو فسیلیٹیٹ کریں گے وہ اپنی ایڈنٹیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمپنیز بھی ریجسٹر کروا سکیں گے تو مجھے ایسی جو ہے وہ ایسی سی پی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں پیش آئی ایک طرح سے جب میں نے نام کے لیے اپلائے کیا تھا رازات دور کیے تو ویدن فورٹین ڈیز جو ہے وہ میری کمپنی ریجسٹر کر دی گئی آئی ایم بری تھینکفول ٹو ایسی سی پی کہ انہوں نے مجھے اس ماملے میں فسیلیٹیٹ کیا اور دوسرے رمبر پہ جب آپ کمپنی کی بات کرتے ہیں تو سوشل ایک سیپٹنس کے ساتھ سا جو ہے وہ ایک نومک ایمپاورمنٹ بہت ضروری ہے تو اسی وجہ سے یہ کمپنی کے لیے سوچا گیا کہ ایک کمپنی ہونی چاہیے پاکستان جو ہے وہ اس قطار پہ کھڑا ہے کہ کہ ہی نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان کو کانٹبیوشنز کی ضرورت ہے پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے پاکستان کی ترقی کے لیے ہر انسان کی جو ہے وہ کانٹبیوشن کی ضرورت ہے جس کے لیے ہماری гورمنٹ اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ ادھارے بھی کام کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹیکس ریونیو کو بڑھایا جائے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹیکس کولیکشنز کو بڑھایا جائے تاکہ مولک کا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے تو اسی طرح جس طرح ہماری کوششیں یہی ہوتی ہیں being a citizen of پاکستان کے whatever ہم کیا ہیں ہماری سینف کیا ہے ہماری جنس کیا ہے لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی شہری ہیں اپنا پردار اسی لیے ہم پر پور ادا کر رہا جی جی بالکل ہم سب کا بھی ہم سب پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے تو دو چیزیں ہیں company میں basically جس concept پر یہ company کام کرتی ہے number one اس کا جو مقصد ہے internationally اگر entrepreneurship آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک concept استعمال ہوتا ہے pink dollar کا جسنا white money black money ہوتی ہے اسنا ایک pink money بھی ہوتی ہے pink money یا pink dollar اسے کہتے ہیں جو کہ marginalized groups اپنے ملک کی economy میں contribute کرتے ہیں such as کہ ہم marginalized group ہیں transgender community are very marginalized in پاکستان لیکن جب marginalized group کو empower کیا جاتا ہے تو وہ اپنے businesses کے ذریعے اپنی companies کے ذریعے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ contribution کر رہی ہوتی ہے وہ جو contribution ہوتی ہے اسے pink dollar یا pink money کہا جاتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ being a transgender person ہم نے وہاں سے concept ڈرائیو کیا pink dollar کا اور جو ہم جو ہے وہ ملک کی economy میں contribute کریں گے through this company اور secondly یہ company basically social entrepreneurship کے جو ہے وہ theme پہ کام کرتی ہے social entrepreneurship کیا ہوتا ہے کہ آپ socially society میں جو کمی ہوتی ہے آپ اس کمی کو حل کرنے کے لیے اس کو business model کے ساتھ جوڑ دیتے ہو تو کمی یہ ہے ہے یہ آپ اپنی بات بھی مکمل کریں اپنی بات بھی مکمل کریں مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں کہ جو آپ کی ٹیم ہے اور آپ سارے کے سارے متحرک یہ بھی بتائیے گا مجھے جی جی بلکل ہماری جو اس company کے board of directors جو ہیں وہ سات board of directors ہیں ہماری اس company کے اور وہ سارے کے سارے transgender ہیں اور ما شاء اللہ سارے کے سارے پڑے لکھے ہیں تو جس طرح میں پہلے بات کری تھی کہ جو transgender ہونا جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک اتنی جو ہے وہ ہمیں محرومیوں کی طرف لے کے جاتا ہے تو اسی کو اور transgender community بھیگ مانگتے روڈوں کے اوپر روڈز کے اوپر جو ہے وہ ناشتے گاتے ہوئے اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ قسم کے کاموں میں ملوث نظر آتی ہے لیکن ایک باعزت alternative جو ہے وہ روزگار نہیں ہوتا تو basically یہ company اس چیز پہ کام کرے گی کہ ہم transgender community کے لیے entrepreneurship models لائیں گے ان کو startup build کریں گے اور ایک bridge کا کام کام کرے گی یہ company international development actors national development actors government کے ساتھ اور between جو ہے وہ marginalized group جو کہ grassroot level پر transgender community ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ یہ ملک کے economy کے لیے جو ہے وہ اس میں contribute کر سکے جب بھی کوئی 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 کسی بھی کام کا آغاز کیا جاتا ہے اور اگر بزنس ہی کہ ہم بات کریں نا تو ایک target ضرور set کیا ہوتا ہے کام کا آغاز کرنے والے آپ کا کیا target ہے آپ کو کیا achieve کرنا ہے آپ کو کیا ٹائم فریم آپ نے رکھا ہے کہ میں بجے اتنے دنوں میں اتنا کام کرنا ہے اس مد میں کرنا ہے دیکھیں جس طرح میں نے models کی بات کی کہ یہ سوشل انٹرپرینیورشیپ کہ بے شک پیسے کم بچے فائنینسیز ہمیں کم اس میں پروفٹ ہو لیکن اس میں جو مواشرتی مسئلہ ہے جس میں ٹانسینڈر کمیونٹی کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہیں ڈیسنٹ جاوبز اور امپلائیمنٹ نہیں ہیں وہ کرییٹ کی جا سکے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے آہ 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 2025 پاکستان کے ہر ٹرانسینڈر کے پاس ایک جوب ایک نوکری یا ان کا بزنس ڈو ہے وہ ہماری کمپنی دیکھ رہی ہے اور ہم آنے والے پانچ سالوں میں ہم نے اپنی سا ٹریٹیجی پلان کی ہے آنے والے پانچ سالوں میں ٹرانسینڈر کمیونٹی کو ہم اتنا ایمپاور کر سکے گے کہ ٹرانسینڈر کمیونٹی ملک کی ایکانومی مے کانٹریبیوٹ کرسکے کیونکہ نیشنل سٹیٹسٹک بیورو کہتی ہے کہ پاکستان میں دس ہزار چار سو اٹھارہ ٹرانس جنڈر ٹروٹل ہیں اگر ان کے عداد و شمار صحیح ہیں جو کہ بلکل نہیں صحیح فور ایک آڈیو ٹو آز تو تو پھر اپنا صحیح اندازہ بتائیے مجھے وہ لوگ کے پاس ٹھیک نہیں ہماری جو کمیونٹی کی ایسٹیمیشن ہے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم دو لاکھ کے قریب خواجہ سرہ پاکستان میں موجود ہیں اور دس ہزار خواجہ سرہ تو آپ کو اسلام آباد اور آول پنڈی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آ جائیں گے جب آپ کہیں نکلیں کراچی میں نکلیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے تو ہمارا بھی یہ ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں دس ہزار کے دس ہزار خواجہ سرہ کسی نہ کسی اچھی امپلائیمنٹ پر ہوں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شوئر اور میں ہوں کے رہنا افتاب اور یہ آپ مجھے بتائیں جب ہم آنےر نہیں آئے ہوتے آپ مجھے تب سے ہسانے لگ جاتے میں کوشش تو ہوتے ہیں میں فیل ہو جاتا ہوں اس کوشش میں منجز کر لیتی ہے میں منجز تو کر لیتی ہوں لیکن ہسنا مسکرانا بہت ضروری ہے یس ہے نا یا مسکرا کے بولے پہلے یس یس نئے ییس ییس اچھا میں اور یہ کوشش کر رہے تھے تھوڑا سا آج کے آپ لوگ بھی مسکران کے دن کا آغاز کریں کرنا بھی چاہیے لیکن آج ہمارے پاس بہت سنگیدہ موضوعات ہیں کچھ خدشات ہیں خاص طور پر سے ہی سجرے خدشات ہیں آج ہم اس کی بات کریں گے پہلے سب سے پہلے کرونا وائرس اس سے لڑنے کے لیے حل تلاش کیا جا رہا ہے تحقیق ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے طریقہ علاج کیا ہو احتیاطی تدبیر کیا ہو سب ممالک کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہے اس طرح پر غور بھی کیا جا رہا ہے اور احتیاط کرنا ہوگی ایسا ضروری بھی ہے لاہور میں باسا نے بھی شہریوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں بڑی تیز کر دی ہیں پانی میں کلورین ڈالا گیا ہے اسی سلسلے میں یہ جرسیم کی افضائش کو روکے گا یہ مقصد ہے اور کرن ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلورین جنرلی بھی ڈالی جاتی ہے پانی میں لیکن اب جو خطرات ہیں اس کے تناظر میں جو کلورین کی مقدار ہے وہ ڈبل کر دی گئی ہے اسی سلسلے میں ہمیں بتائیں گی تحمینا احمد لاہور سے جی کرونا وائرس بیس سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے کافی زیادہ مریضوں میں اس کی تشخیص ہو رہی ہے مختلف ممالک میں اور اسے بچنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی سب کو احتیاطی تدابیر لینے کا کہا ہے خصوصاً چائنہ کے اردگرد جو ممالک ہیں یا اس کے ہمسائے ممالک جو ہیں وہاں پر احتیاط کرنے کا لازمی کہا گیا ہے تو لاہور کے وارٹر ان سینیٹیشن آتھورٹی نے بھی اس حوالے سے ایکشن لیا ہے اور پانی میں کلورین کی مقدار میں اضافہ کیا گیا ہے یوں تو پانی کی صفائی کے مختلف طریقے ہیں چار اس میں سے سب سے مشہور ہیں جس میں کلورینیشن اور وارٹر ہے یا یو وی ریس کے ذریعے پانی ساب کیا جاتا ہے اوزون کے ذریعے پانی ساب کیا جاتا ہے لیکن کلورینیشن کا جو میتھڈ ہے وہ دنیا بھر میں کافی زیادہ مشہور ہے مختلف جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں ان میں بھی پانی میں کلورین ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے جراسیم سے پاک پانی جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے کلورینیشن تو پہلے بھی ایڈ کی جاتی تھی لیکن اب جو ہے اس کی مقدار میں اضافہ کیا گیا ہے اس ٹائم لاہور میں پانسو سے زائد ڈیولز ہیں جہاں پر جو ہے کلورین کے پلانٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کلورین کا ایک پمپ ہے جو کہ پانی میں جو ہے کلورین کو ایڈ کرتا ہے میں اس ٹائم ایک ایسے ہی پمپ کے باہر موجود ہوں ایک ایسے ہی ٹیول کے باہر موجود ہوں جہاں پر کلورینیشن کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے یہاں اندر مشین جو ہے وہ نصب کی گئی ہے جو کہ ایک پمپ کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ کلورین اس میں ایڈ کرتی ہے اور یہاں پر ایک میٹر بھی لگایا گیا ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اب جو ہے پانی میں ون میلی گرام پر لیٹر کلورین ایڈ کی جا رہی ہے اسے قبل اس میں جو ہے پانی میں کلورین کی مقدار جو تھی وہ آدھی ایڈ کی جا رہی تھی لیکن اب جو ہے چونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی ساف سترہ مہیا کرنے کے لیے اس میں ون میلی گرام پر لیٹر ایڈ کیا جا رہا ہے جو کہ لوگوں کو انفیکشن سے بچائے گا اور جراسین کی جو مقدار ہے وہ پانی میں کم سے کم کرے گا تحمینا ساتھ موجود تین لاہور سے جو بتا رہی تھی کہ اب جو کلورین کی مقدار ہے وہ ڈبل ڈالی جائے گی اگر پہلے ایک لیٹر میں ہاف ایمل ڈالا جارہا تھا تو اب ون ایمل کلورین ڈالی جائے گی کرونا وائرس سے مطالقے مزید بات کرتے ہیں گزرستہ روز بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کا کیا ایمپیکٹ ہے مارکٹس میں کیا ایمپیکٹ ہے جو لیسن اور ادھرک چائنہ سے آ رہی تھی اس پر کتنا فرق پڑا وہ کتنی مہنگی ہوئی تو لاہور کی سیچویشن کے کل ہم نے بات کی تھی کراچی کی آج لے کر چلتے ہیں لاہور کہ وہاں پر لیسن اور ادھرک کن داموں فروخت ہو رہا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں محمد لقمان کی جانب یہ چین کے علاقے وہان میں جو وبا ہی ہے کرونا وائرس کے اس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان ٹیٹ رک گئی تھی جس کی ویسے جو سبزیاں آ رہی تھے مختلف قسم کی وہ بھی نہیں آ رہی ہیں اس کی قیمتیں بڑی ہیں خاص طور پر ادھرک اور لیسن اس کی قیمت دھگنی ہو گئی ہے کب تک یہ قیمتیں کم ہوں گی کب تک ایز آؤٹ ہو جائے گا کب تک یہ دوبارہ تجارہ بہار ہو سکتے ہیں اس بارے بات کرتے ہیں ایک درامل کرنیدہ صدام عطر خان سے صدام کب تک یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں جی یہ جو حالیہ دنوں میں جو یہ کرونا وائرس وبا پھیلی ہے اس وجہ سے یہ ٹریٹ پاکستانی حکومت نے یہ بند کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند کرنا چاہیے تھا یہ مہنگائی اپنی جگہ پہ لیکن اگر وہ یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ بھی وبا پھیلتی تو اور زیادہ نقصان ہو جانا تھا اور اس وقت جو ہے دو سو روپے سے لے کے مطلب جو ہے نا شروع ہو کے اب چار سو روپے کلو تک جو ہے ادرک اور لسن کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے اور زیادی سی بات ہے اگر یہ ٹریٹ نہ کھلی تو یہ ایک ہزار پہ کلو تک جانے کا خدشہ ہے کیونکہ تھائی لینڈ پورا پاکستان کو پورا نہیں کر سکتا اور پاکستان میں ادرک کی پیداوار بھی نہیں ہے لسن کی پیداوار ہے لیکن وہ کسی حد تک ہے تو یہ اگر ٹریٹ جو ہی کھل گئی تو اس کا ایک مہینہ کا آپ یہ کہہ لیں اٹھائیس دن اس کو چھپیس اٹھائیس دن لگتے ہیں پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے پاکستان کے شہروں میں پہنچتے ہیں کیونکہ یہ بائیس ہی آتا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو گزشتہ روز انہوں نے فلائٹ آپریشن بحال کر دی ہے لیکن ٹریٹ کھولنے کا ابھی کوئی اندھیاں نہیں دیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ٹریٹ اگر جب کھولتے ہیں تو اس کا ایک مہینہ لگے گا اس کو جو ہے نا وہ قیمتوں کو بحال کرنے بھی جیسا کہ صدام کہہ رہے ہیں کہ ابھی فوری طور پر ٹریٹ کھول بھی جائے تو کم کم ایک مہینہ درکار ہوگا کہ قیمتیں دوبارہ اسی جگہ پر آئیں جہاں آج سے ایک ہفتہ پہلے تھی کرونا کے اثرات ہیں اور اس سے جڑے خدشات ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وائرس پاکستان میں انٹری دے گا تو وہ کونسے ایریاز ہوں گے اگر ہم اس سلسلے میں آپ کو بتائیں تو یہ کہا جا رہا ہے جی خیبر پختونخواہ کے پانچ شمالی ازلہ ایسے ہیں کہ جو سب سے پہلے اس سب کی لپیٹھ میں آئیں گے ڈپٹی کمیشنر بھٹکرام الطاف خسین کے مطابق ان ازلہ میں کوہستان شانگلہ بھٹکرام مانسہرہ اور ای بھٹ آباد شامل ہیں کیونکہ یہاں مختلف پر چینی باشرندے بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نیوئیر کی چھوٹیاں تھیں اور اس کے بعد میں جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ خدشات لیں گے یہ کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے اور اسی لیے ہم اس سے پہلے اس سے نمٹنے کی بات بھی کر رہے ہیں اور کتنے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کتنے ہم تیار ہیں اس کی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ڈپٹی کمیشنر بھٹکرام الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دورے بھی کر رہے ہیں ہم جو سیچویشن ہیں اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں ہیس جوائننگ اس ٹوڈے گوڈ مارننگ الطاف حسین صاحب سر خیب پختنخہ کے پانچ شمالی ازلہ کیا آپ نے بات کی کہ یہاں پر خدشہ ہے یہی پانچ ازلہ کیونکہ ایلیبریٹ آپ بھی کیجئے آفیسلی تو مطلب ہمیں اس طرح کچھ کنوے نہیں میں نہیں ہوا ہے یہ وہ ہے مطلب اس طرح کوئی خطرہ ہے لیکن صرف وہ چینیز کے کام کی وجہ سے سنسیٹیوٹی کریئٹ ہوئی ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ پانچ ازلہ میں چونکہ کام چل رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ بات مطلب پریویل ہے اچھا یہ یہ بتائیے گا کہ وہ پروجیکٹ یہاں پر چینی باشندوں کی جانب سے کام کیا جا رہا تھا وہاں کی سکریننگ ہو گئی ہے بٹا گرام میں چار ہمارے پاس کیم سے چینیز کے چانجل کیمپ سے کزابانڈا کیمپ سے مٹا میدان ہے اور بانیا ہے چار کیمپ میں ہمارے پاس تقریباً ایک سو آٹھ چینیز ورکر اور انجنیرز لیبرز کام کر رہے ہیں جو کہ چینی کے مختلف علاقوں سے ہے اور ان میں سے بیس چینیز ورکر اور انجنیرز جو ہے وہ آج کل چوٹیوب پہ چینی میں ہیں جو ابھی تک نہیں آئے اور جو یہاں پہ موجود ہے ان کی باقیدہ مرلب جو کرونا وائرس کی سمٹمز ہوتی ہے کہ اس میں آنکھوں سے آنسو دین آسد لو اور ساتھ بروڈ انفیکشن یہ چیزیں یہ ان میں سے جو ایٹی ایٹ چینیز یہاں پہ موجود ہے ان میں سے کسی میں بھی ایسے سمٹمز بھی پائے گئے ہیں ہماری ہیلت ٹیم 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 ان کے ساتھ کوارڈنیٹ ہے اور اس طرح کی کوئی وہ سمٹم ہمارے سامنے انتے تک نہیں آئے مہنگائی سے سب متاثر ہیں بات کر رہے ہیں ہم ملک میں مہنگائی کے توفان کی اور ہر شہر کی صورتحال آج رکھیں گے آپ کے سامنے ہر صوبے کی بات کریں گے آج اس شو میں گزشتہ سال کے سٹیٹس جو تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں تو اس سال بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں صرف جنوری کی بات کر لیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ادارہ شماریات ہے اس نے بتا دیا تھا کہ کتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے وہ آٹا ہو دال ہو چینی ہو سبزی ہو پھل ہو یا کوئی بھی چیز اس کے دام بڑھے تھے ملک میں مہنگائی کی شہرہ دس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے صرف جنوری میں ٹو پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا وجہ کیا ہے اضافہ کی مہنگائی میں اضافہ کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے شکیل احمد اور پھر ہم آپ کو لے کر چلیں گے شہر شہر کیا ہے صورتحال کتنے پریشان ہیں عوام دیکھیں شعب اور کرن مہنگائی کی وجوہات جاننے سے پہلے کچھ حقائق کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ چودہ شریعت چھ فیصد مہنگائی جو جنوری میں بلند ترین سطح پہنچی ہے تقریباً دوہزار دس کے بعد جب پندرہ شریعت چار پانچ فیصد مہنگائی کی شرعہ تھی پیپس پارٹی کا وہ دور تھا اور اب تقریباً دس سال کے زائد عرصے کے بعد یہ اتنی بلند شرعہ ہوئی ہے دو فیصد اضافہ تو صرف جنوری میں ہوا ہے اور چودہ شریعت چھ فیصد تک پہنچ گئی ہے اس کی وجوہات مختلف ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی دوہزار اٹھارہ دسمبر میں ہی روپے کی قدر گرنا شروع ہو گئی تھی ڈالر کے مقابلے میں اور اب تک تقریباً چالیس فیصد کمی آ چکی ہے درمیان میں کیر ٹیکرز بھی آئے اور پھر طریقہ انصاف کی حکومت شروع ہوئی تو چالیس فیصد روپے کی قدر گیری اس کے بعد جو سب سے الارمنگ سیچویشن جو پیدا ہوئی وہ یہ کہ فوڈ انفلیشن بڑھنا شروع ہو گیا انٹرنیشن مارکٹ میں پرائیسز میں اضافہ ہوا مثلا جو پام آئیل، سویا بین اور خام تیل ہے اس کی قیمتوں میں تقریباً سولہ سے تقریباً چوالیس فیصد اضافہ ہوا اور پاکستان کے اندر فوڈ انفلیشن ایک سال میں سولہ فیصد بڑا اور ساتھ ساتھ اٹھتر فیصد جو ہے وہ پیریشیبل آئیٹمز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا وہ اشیاء جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں جلد خراب ہو جانے والی ہیں مثلا آئیٹمز کا ذکر کریں ٹوماتر ایک سال میں ایک سو ستاون فیصد پیاز جو ہے وہ ایک سو پچیس فیصد اسی طرح آلوز تاسی اور سبزیاں ترانویں فیصد مہنگی ہوئیں دالیں بھی تقریباً ستائیس سے اسی فیصد تک مہنگی ہو گئیں اور ساتھ ساتھ اگر گندم کی بات کریں بنیادی ضرورت ہے آٹا وہ چھتیس فیصد اور چینی جو ہے وہ چھبیس فیصد کوکنگ آل تقریباً سترہ فیصد مہنگا ہوا اور اس کے اوپر سونے پہ سواگا تین ہوا آئٹمز ایسے جن کی ویسے مہنگائی ویسے ہی بڑھ جاتی ہے مثلا گیس چارجز میں ایک سال میں چون فیصد اضافہ ہو گیا پھر فیول چھبیس فیصد یعنی پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ اور بجلی کی قیمتوں میں چودہ فیصد اضافہ ہو گیا اسے مہنگائی اور بڑھ گئی اور ساتھ ساتھ پھر سہت تعلیم کی سہولیات وہ مہنگی ہو گئی ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دی اٹھارہ فیصد تک وہ مہنگے ہو گئے پھر اس کے علاوہ گاڑیاں تقریباً سترہ سے اٹھارہ فیصد مہنگی ہوئی ہیں وہ ویسے ہی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں کیونکہ عام روزمرہ استعمال کے اشیاء خریدنا مشکل تھا تو گاڑیاں لوگ کیسے خریدتے اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں یہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سیزنل امپیکٹ آیا تو وفاق کے ساتھ سعصوبوں کو بھی رول کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے جون تک مہنگائی میں بتدریش کمی آنے کا امکان ہے شکیل شکریہ آپ اس سلسلے میں ہمیں بتا رہے تھے شماریات بیورو کا تذکرہ بھی شویب نے بھی کیا تھا اسی کے مطابق جنوری دو ہزار بیس میں دالیں دس سے بیس پیصد تک مہنگی ہوئی ہیں کراچی کے شہریوں سے جان لیتے ہیں کہ اب اس صورتحال پر اس مہنگائی پر وہ کیا سوچ رکھتے ہیں کیونکہ اب تو غریب کے لیے دال خریدنا ہی مشکل ہو گیا لائیں گے پکائیں گے پھر کھائیں گے تو یہ تو سارا کچھ بن گیا خواب پیٹرول لے لو کھانا پینہ لے لو کچھ بھی لے لو سب مہنگا ہے پیٹرول کی ایسے بہت گم ہے زندگی میں گاڑی نہیں چلا پا رہا ہوں جسٹ سروائیول بہت مشکل ہو گیا اب جو اتنی سیلری نہیں جسے کہیں زیادہ خرچے وڑ چکے لوگ ہیں اس ملک میں اس وقت سب سے بڑا کام جو ہے سب سے مشکل کام جو رہ گیا ہے وہ ہے زندہ رہنا زندہ رہنا مشکل ہو گیا اتنی سیلری نہیں ہے جتنے خرچے ہو گئے سیونگ تو چھوڑی دیجئے گھر چلانا مشکل ہے کراچی کی بات ہی نہیں پورے ملک کی صورتحال ایسی ہے کراچی کے شہری اگر پریشان ہیں اور وہ دالوں کی قیمتوں سے ہی نہیں ظاہر ہے ہر چیز مہنگی اس سے پریشان ہے تو سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا اور یہ سوال لے کر ہم گئے لاہور کی مارکٹ میں لاہوریوں سے بات کی کہ سبزی مہنگی ہونے سے وہ کتنا متاثر ہیں کیونکہ دارش نمارت کے مطابق 11% اس میں اضافہ ہوا ہے شہری ہیں کتنے پریشان سنواتے ہیں آپ کو سبزی بندہ ایک ٹیم پہلے تو چلو بندہ دو ٹیم پکا لیں ایک ٹیم پکا کے دو ٹیم کھانا ابھی ایک ٹیم پکا کے تو وہ چار ٹیم کھانی پڑتی ہے بجر بہت مشکل ہو جائے دیکھو نا دس پندرہ زار پر کسی غریب کی طرح ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا بچوں کی فیسی مان نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آٹا تو دیکھو گی بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا آٹا بھی بہت مہنگا ہے تو گزارہ بہت مشکل ہے نا غریب کیا کرے گا سر غریب کا گزارہ مشکل کیا ہمیں ہو چکا ہے بہت زیادہ میں گئی یعنی اتنی ہم گئی ہے کہ جو میڈیوکر ہے نا میڈیوکر بھی وہ غربت سے نیچے آ رہا ہے اگر اس کی سیلڈیز وغیرہ بیس ہزار ہے تو اس کے گھر کا رینڈ اگر دس ہزار پر ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پتا ہے اٹھرز روائیس چیزیں کی بھی اور ضرورت ہو سکتی ہیں تو وہ اپنا گھر کا خرچہ بڑا کرے گا یہ اپنے آپ کو دیکھیں سبزی دال صرف یہی سب کچھ مہنگا نہیں ہے آٹا بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہے جنوری میں جو آٹے کے دام سامنے آئے نا اس کے بعد یہ پتا چلا کہ سات آشاریہ بیالیس پیسد اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے فیصل آباد کے شہری بہت پریشان ہے سلسلے میں ذرا ان کی بات بھی جان لیتے ہیں میں اتنا پریشان ہوں فیصل آبادی بھی پریشان لے کر چلتے ہیں آپ کو ملتان کہ وہاں پر شہری مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافے سے کتنے ہیں پریشان کیونکہ سٹیٹسٹکس بیورو کے مطابق صرف جانوری میں مسالہ جات کی قیمتوں میں سیون پرسنٹ اضافہ ہوا ہے پہلے تو لوگ نمک اور مرچوں کے ساتھ اور مسالہ بنا کے روٹی کھا لیتے تھے اب تو اس سے بھی دور ہو گئے ہیں بھائی آٹا ہی پورا نہیں ہوتا مسالہ جات کیسے خریدیں گے کہاں جائے بندہ کیا کرے بس کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے ڈاکٹرز ازراد کہتے ہیں کہ ابلیوی سبزیاں کھائیں ابلیوے کھانے کھائیں صحت کے لیے بھی اچھی ہیں تو وہی کریں گے یہ بات ملتان کی تھی کچھ خیبر پختونخواہ کا تذکرہ پشاور کی بات یہاں چینی کے دام پڑ گئے اور اب جو عداد و شمار صاحب نیاز کے مطابق پانچ فیصد تک چینی کڑواہٹ لے کر آئے یعنی مہنگی ہو گئے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا جائے غریب اخیال کیا جائے یہ ووٹ ہم نے ان کو اسی لیے دیا ہے کہ ایک مصبت تبدیلی آئے کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ وہ مینگا نہیں ہے داس روپے کا چیز سو روپے تک پہنچ گیا دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے میڈرو کی وجہ سے بھی اور آٹا کتنے تک پہنچ گیا پہلے سات سو کا تاہب بارہ سو کیا ہے سبزی، دال، آٹا، چینی سب کی بات تو ہم نے کر لی لیکن پھلوں کی بات کرتے ہیں اور پھلوں کی بات کرنے کے لئے آپ کو لے کر چلتے ہیں کوئیٹا کیونکہ پھل ہو گئے ہیں عوام کی پہنچ سے دور روح سال صرف جنوری کے مہینے میں پھل چار فیصد مہنگے ہوئے ہیں کوئیٹا کے شہروں کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں مدہ وگئے لوگ آٹھا نہیں پڑھ کر سکتا ہے گیارہ بارہ سو روپے کے چھوٹا تھی یہ لی بیس کلو والا تو پروٹ کیا خرید سکتا ہے ابھی غربی ہے مثال ایسے کاربارے بھی نہیں ہے دن بدن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں لیکن سستین نہیں ہو رہے ہیں پہلے شالیس پہلے کیلے گدہ بھی اسیر پی ہو گیا ہے مالٹی پہلے اسیر پیدہ بھی ایک سو بیس پی جوے کلو ہو گیا ہے تو انسان کیا کہا ہوئے ہیں تو یہ تو بات سب کے سامنے ہے کہ مختلف شہر مختلف صوبے پاکستان بھر کے اور سب جگہ لوگ کتنے زیادہ پریشان ہیں مہنگائی سے آج ہم نے مختلف شہروں کی بات کی اور ہم نے مختلف فوڈ آئیٹمز کی بات کی جس سے ہمارا کچن چلتا ہے آٹا دال چینی گھی مسالے اور پھر جب دس دس فیصد بیس بیس فیصد پندرہ پندرہ فیصد ان کے قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو فروٹ کیسے کھا سکے گا کوئی جب آٹے کی تھیلی ہی ہے آپ کی اتنی پڑ جائے کہ آپ ایک ٹائم کھانا کھائیں اور اپنی فیملی کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں اور وہ بھی پھر اس کے بعد بھی آپ کو مزید لے کر آنا ہے یعنی آپ کا بجٹ ایک ہفتے کے لیے بھی بنے گا تو چلے گا نہیں اچھا کرنہ ہم جب کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو کاش یہ معاملہ ٹیماٹر کے ساتھ بھی ہو جائے کہ ٹیماٹر کو دیکھ کر باقی سبزی اور پھل بھی رنگ پکڑنے لگے میں رنگ لال کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ٹیماٹر تو تین سو روپے تک بھی خریدے ہیں ہم نے بلکہ نہیں خریدے تین سو تک تھی ہم نے خریدنے چھوڑ دیئے تھے اب وہ تیس روپے کے ہو گئے ہیں جس طرح ٹیماٹر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ویسے ہی سبزی، دال، چینی، آٹا سب کے نرخ کم ہونے چاہیے یہ ہے مطالبہ عوام کا اینیویز بڑھتے آگے اور آپ کو اب ذرا ہم اس مہنگائی کے توفان سے لے کر چلتے ہیں کیونکہ پھل حال تو یہ مہنگائی نہ ہمیں ہرا رہی ہے تو جناب ہم ذرا نا سٹاک سمجھنے کی مارکٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ایسے میں ہی ماہ جینوری میں جہاں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا لوگ پریشان ہوئے وہیں وزیراعظم عمران خان کے ریلیف پیکج کے بعد یوٹلیٹی سٹورز پر خریداری کا رجحان بڑھ گیا ترجمان یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مطابق گزشنا ماہ کے بائیس دنوں کے توران پانچ عرب روپے سے بھی زائد کی ریکارڈ سیل کی گئی ہے اور اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ایم ڈی یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن عمر لودی صاحب نے عمر صاحب ویلکم اگین ان نیا دن سر یہ بتائے گا کہ بائیس دن میں پانچ عرب روپے سے زائد کی سیل آئی ٹھنک ہسٹری ہے یہ کیونکہ اس سے زائد کی سیل یا اس فگر تک ہم کبھی پہنچے نہیں یوٹلیٹی سٹورز میں ریزن آہ وی انڈرسٹینڈ ایز کہ جو ریلیف پیکج نناؤنس کیا گیا تھا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں شکریہ جی پہلے تو آپ لوگوں کا مجھے انوائٹ کرنے کے اس پروگرم میں آہم پرائم میریسٹر عمران خان کی جو ریلیف پیکج جو ہم نے آرٹ جنویل سے شروع کیا تھا اس میں پانچ اشیاء تھی آٹا ڈال ڈالے چاول گھی اور چینی آٹے کی جو پرائز تھی وہ آٹھ سو آٹھ روپے پر ٹوئنٹی کیجی مختص کی تھی پرائم میریسٹر نے خود اور اسی طرح چینی جو سکسٹی ایٹ روپیز گھی ہنڈرین سیمٹی سیون روپیز ایک سو ستر روپے پر کیجی اور اس طرح دالوں پہ بھی کافی اچھا ریبیٹ تھا اس کی ویسے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ صرف سبسیڈائز آئیٹم نہیں بلکہ نون سبسیڈائز آئیٹم بھی جن پہ بھی ہماری رائیتی قیمتیں اس طرح تو نہیں جس طرح سبسیڈائز آئیٹکلز پہ تھی لیکن باقی بھی کی بھی سیل بہت ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دو ہزار تیرہ چودہ کے بعد ہم ایک ماہ میں تقریباً اگر چار ویکس میں ایک ماہ تو نہیں چار ہفتوں میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم آٹھ ہرپ کی سیل کریں گی ایورائیسٹ سیل ہوگی یوٹیلیٹی سٹورز کے ہیسٹری میں یہ تھوڑا سا کلیر کریں گے بتائیں گے ہمیں یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء کی قیمتوں میں جینوری کے دوران کتنے فیصد کمی کی گئی جیسے جی آپ کے میں نے پہلے ارز کیا ہم ابھی بھی مینٹین کریں گے جینوری میں بھی اور فیبری میں بھی ہمارا آٹھا جو ہے وہ آٹھ آٹھ سور پہ پر بیس کے جی پہ ہوگا کوشش پوری ہوگی کہ چینی بھی سکسٹی ایٹ روپیز دو کہ چینی اور آٹھے دونے کی قیمتیں کافی اوپر جا چکی ہیں اور اسی طرح سپیشلی گھی کی جو انٹرنیشنل مارکٹ سے لنک کرتا ہے تو اس کی بھی پرائیسز کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے لیکن گھی میں ہم ایک سو ستتر پہ تو نہ ہوں گے لیکن ہم انشاءاللہ بیس روپے مارکٹ کی جو پائیس ہے اس سے سستے ہوں گے یہ میں دونانا چاہوں گا کہ ہم بیس روپے مارکٹ پرائیس سے سستے ہوں گے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فیوری کے مہینے بھی جو سبسیڈی ہے اس کو فردر یوز 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 یوٹلائز کریں اور انشاءاللہ ہم مارچ کے ماہ میں بھی اس سبسیڈی کو کیری فارورڈ کریں گے انشاءاللہ صحیح عشق صاحب جس طرح ہم نے بھی بتایا کہ پانچ عرب کی سیل ریکارڈ سیل ہے لیکن خدا صاحب مجھے آپ بھی بتائیں گے اگزیکٹ فگر کیا ہے جو معاملہ آٹھ جنوری سے سٹارٹ ہوا تھا وزیراعظم ریلیف پیکج کا اب تک یعنی آج کی ڈیڑھ تک سیلز کہاں تک پہنچیں اگزیکٹ فگر کیا ہے ہم جی تقریب پونے چھے عرب کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مجھے امیر ہے کہ آٹھ تاریخ تک ہم آٹھ عرب کے لگ پک پہنچ جائیں گے کوشش تو یہ تھی کہ آٹھ کراس کرسے کے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شاید ہم آٹھ کراس کرسے بہت آٹھ کے قریب تو انشاءاللہ ضرور ہم پہنچیں گے اور عوام کو ریلیف دینے کے لئے مزید کیا پلانز ہیں آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا سوچے آپ کی ہمارا صرف جسام میں نے پہلے بھی برز گیا کہ یہ پورا کورٹر پہ بھی ہم اس پہ چلیں گے جس میں ہم جنوری تو ہم نے کری لیا فیبری مارچ اور اس کے ساتھ اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم رمضان کا بھی پیکج شروع کریں گے رمضان کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا لیکن وہ رمضان کا جون رمضان شروع ماہ رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنی پرکیورمنٹ پوری کریں گے اور رمضان کو بھی اسی ریلیف پیکج کے ساتھ کنٹینو کریں گے انشاءاللہ بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو لے کر چلتے ہیں فیصل آباد سیر کرانے آپ کو لے کر جائیں گے فیصل آباد لیکن کرن کتنے مزے کی بات ہے سیر کر جائیں گے اور پھل بھی کھا کے آئیں گے یہ یوں ہوا ہے جناب کہ یہاں پہلے فورٹ پارک کا آغاز ہو گیا ہے ابتدائی تو پر دس ہزار پودے لگا دئیے گئے تو یہ جو سبزہ ہے اور یہ جو فروٹس کھانے کا موقع ہے اس کے اوپر ہم آپ کو اسمان صدیت کے رپورٹ دکھاتے ہیں پارک میں آئیں اور پھل مزے سے کھائیں فیصل آباد ایف ڈی اے سٹی میں کنو امرود مال ٹامن اور شہدود کے پودوں سے پنجاب کا پہلا فروٹ پارکس تیار یہ فیصل آباد کا وحد ایریا ہوگا جہاں پر اور آپ کو ہر قسم کا فروٹ جو آنا اویلبل ہوگا جو کہ یہاں پر فیصل آباد میں پیدا کیا جا سکتا ہے یہ ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہے جس میں ایک فری ٹوکن انویٹیشن ہے شہریوں کے لیے رہائشیوں کے لیے کہ وہ آئیں اور فروٹ کھائیں انہتر پارکس میں ایک ہزار کنال پر ایک لاکھ سے زائر پودوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے جائیں گے ابتدائی طور پر پاک میں دس ہزار پودے لگا دیے گئے ہیں جہاں آنے والے شہری مزیدار پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے وہیں جانور بھی اس پاک سے فائدہ اٹھائیں گے کیم ایمین حافظہ ویس کے ساتھ عثمان صدیق ساما فیصل آباد اسی سے مطالق مزید بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی ایف ڈی اے محمد سویل خاجہ صاحب نے سر بہت شکریہ سر سب سے پہلے اس منصوبے سے مطالق بتائیں جو پارک فروٹ پارک اس کا منصوبہ ہے کیا اور اس میں کیا کچھ ہو گیا اور کیا کچھ ہونا ہے باقی پارکس میں آپ دیکھیں بیوٹیفکیشن کے لیے بلانٹس لگائے جاتے ہیں یا شیڈی ٹریز لگائے جاتے ہیں یہ پہلا پروجیکٹ ہے پاکستان میں پبلک شیکٹر میں پنجاب میں کمزگم اور جہاں پر فروٹ پناٹس لگائے گئے ہیں کہ لوگ سیر بھی کریں اور فروٹس بھی انجوائے کریں اور خوبصورتی میں بھی شہر کی علاقے کی ایریا کی اور ایف ڈی سٹی کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو یہ بتائیں اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا بہت زبردست آئیڈیا ہے ماننا پڑے گا میری وائف کو پلانٹیشن کا بڑا شوق اور انہوں نے میرے ساتھ ایک دن یہ شیئر کیا کہ آپ یہاں پہ پلانٹس لگوائیں اور فروٹ پلانٹس لگائیں اور وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا کیا رزرٹ فائدہ ہوگا تو شی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بچے اٹریکٹ ہوں گے یہ سائیڈ پہ ان پلانٹس سے فروٹ والے پلانٹس پہ بچے اٹریکٹ ہوتا اور کال کو وہی پلانٹیشن ڈرائیو کا حصہ بنیں گے اور وہ خود سے ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں گے ہیو چنکس آف لینڈ آر اویلیبل ان دی کنٹری ان کو اگر ہم اسی طرح فروٹ پارکس میں کنورٹ کر دیں تو اس سے ضرور مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے ملک کی فروٹ اور فوڈ ریکوارمنٹ بھی پوری ہو سکتی ہیں اور جو اٹریکٹ ہو گئے ان کو بتا دیں کہ جب چاہیں بچے پہنچیں اس پارک اور فروٹ توڑ کے کھا لیں مالی نہیں آئے گا جنڈا اٹھا کے دیکھیں اس میں ہم ٹکٹس نہیں کر رہے ہم لوگوں کو توڑنے سے منع کریں گے کہ آپ توڑنے نہ اگر کوئی پھل نیچے گر جاتا ہے اور بچے اس کو لے لے کھا لیتے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن وہ چونکہ سب کے لیے پھر اگر کوئی ایک کو ملاو کریں گے تو وہ سارے توڑ کے وہ پور بلکل کچھے توڑ لیں گے پورا جو پاک ہی وہ خراب ہو جائے گا تو اس کو ہم فروٹ پکنگ سے جب وہ رائپ ہوں گے پھر اس کی پکنگ کی اجازت ہوگی جو کچھے پھالنا وہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی صحیح جناب آپ کا فیڈبیک امپورٹنٹ ہے آپ ہمارے شوز دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ کل کے موضوعات میں آج نہیں بتاؤں گی کلی بتاؤں گی کل بتائیں گے رکھی اتنا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ